اسلام علیکم پاکستان شغرت کے مالک تھے اس کے والد جو تھے بڑے ایک سینئر جنلس تھے اور اخبار اور ایسے معاملات کے ساتھ ان کی بڑی خدمات جو ہیں نا پاکستان کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے پاکستان کے یوٹیوب چینلز پر موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا والد کتنا گریٹ انسان تھا یہ ایک بریج بنائے جی جیل روڈ پہ جو انڈر پاس بنے ہیں اس کے والد کے نام سے ایک انڈر پاس بنے ہیں کتنا اگر اس کا والد جو ہے پاکستان کے ساتھ مخلص اور پاکستان کے مفادات کے ساتھ سنسیر ہوگا کہ اس کے والد کے نام پہ وارس میر انڈر پاس کا نام رکھا گیا ہے پتہ تو لگ گیا آپ کو میں کسی بے غیرت کی بات کر رہا ہوں یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی یوٹیوبر جو ہے نا پچاس پچاس ہزار بے والے ہیں بے غیرت تیرا باپ پلے سے پیسے خرچ کے یوٹیوب پہ ہے وہ صرف لوگوں کی صلاح کرنے کے لیے اپنی افواج پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنی آئی ایس ہی جو ہمارے لیے ایک مقدس ادار ہے تمہاری طرح نہیں جس طرح تم کہتے ہوگا میں پیشاور صحافی ہوں تم نے پیشا اپنے صحافت کے پیشے کو مقدس گائے سمجھ رکھا ہے یہ صحافت مقدس گائے نہیں ہماری آئی ایس ہی مقدس ادار ہے تم تمہاری اوقات کیا ہے پہلے تو مجھے اپنا ڈیزی نیشن بتاؤ اپنی بائیوگرافی رہو گو تم ہو تم کس باپ کی اولاد ہو مجھے یہ بتاؤ تمہارا ڈی این نے کرواتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں کہ واقعی تم اپنے باپ کی اولاد ہو اور بغیرت انسان اور تجھے دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں تمہیں میں ایک نصیت کرنے لگا ہوں حمد میر ڈیریکٹ اب یہ گینگ جس کے پیچھے ہماری رینجرز اور law and order ادارے جو ہیں نا ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے زمین کی ساتمی تیس اس گینگ کو نکال لیں اس کا نام ہے لڈی گینگ کیا نام ہے جو بلوچی سانڈیرہ غازی خان کا گینگ بنا ہوئے اور جو بڑی وہ ہاتھ کاٹ کے انسانوں کے جو ازا جسم کے کاٹ کے ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں اور وہ یہ اپنے آپ کو خدا نہاستہ پھر ان سے بھی زیادہ جو ہے ڈیکلئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہیں خوف کھا جائیں گے یہ اس گینگ کی بھول ہے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے اس کی ویڈیو وائرل کی بہت بڑی زیادتی ہے انسانیت سوچ سلوک کرنا اور اس کی ویڈیو بنا کے اپنا خوف اور اپنی دہشت اس معاشرے پہ برپا کرنے کے لیے بہت غلط اقدام ہے اس کو میں کنڈیمنٹ کرتا ہوں لیکن حامد میر اس بندے پہ بقول ان گینگ والوں کے کہ وہ ان کا مقبر تھا اور بغیرہ تو بھی مقبر ہے اور تیرے پیچھے لاتی گیا ہے نہیں افواج پاکستان کا محافظ ہم جیسے جو زندہ تھی لوگ ہیں جب پاکستان کا دفاع کرنا جاتے ہیں اپنے اتاروں کا دفاع کرنا جانتے ہیں افواج پاکستان کو ڈیفنڈ کرنا جانتے ہیں اور اپنی آئیہ صحیح کے لیے جان دے سکتے ہیں تجھے پکڑ کے تیری ویڈیو نہ کہیں بنا دیں یہ میری بات آج یاد رکھنا یہ جو ہمارا پاکستان ہے اور جو پاکستانی ہیں یہ بڑے بڑے اشتیال انگیزین رکھنے والے لوگ ہیں جو حرکتیں تم کر رہے اور جس طرح تم ہمارے اداروں کے سربراہ ہم کو بے غیرت کہہ رہے ہو میری بات آج یاد رکھنا تم اپنے راستے میں کانٹے بیج رہے ہو ہوئی آئیہ صحیح اتنی ویلی پڑی ہے کہ کنگل ایرپورٹر کو جس کو میں بھی نہیں جانتا تھا اس کے اوپر اٹیک کریں گے اس کا گھر میں گز جائیں گے اور اس کا مارے گر جاتے وقت کہیں گے ہم آئیہ صحیح والے ہیں اور وہ ڈرامے کرنے والا ہاتھ میں پٹیل بیٹ گئے اور اپنے پروگرامز میں آگے لوگوں کے کہہ رہے ہیں مجھے ایسے ہو گیا مجھے ویسے ہو گیا مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا اوے بغیرت آئیہ صحیح نے تجھے یہ کیے تیرے ہاتھ کو زخمی معمولی صحیح کر کے گئی ہے کیوں اپنے پاکستان کے اور اپنے سب سے مقدس ادارے کی ساخت پر کیپیٹل ٹاک اتنا بڑا پروگرام دو دہائیں کیا ہے اس جیسا سینئر جرنلسٹ غلط بات ہی نہیں کر سکتا حالانکہ تم بغیرت آدمی ہو اور تم اتنی گھٹیا رکت کر رہے اس کا انجام دیکھنا میرے سمیت لاکھوں کروڑوں جوان تمہارے اوپر تمتے بدلہ لینے کے لیے اور افواجب پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں صرف سوئی رڑنے کی دیر ہے یہ بری بات حمد میر یاد رکھنا اپنے راستے میں اتنے کانٹے بھیجو جتنے تم سمیٹ سکو یہ آپ کا راستہ ہے جس پہ تم چل رہے ہو میرے سے کرو بات میں مجھ سے کرو تم کہتے ہو نا کہ میرے ساتھ آجو ٹیلی ویزن پہ آجا میرے سے معادنہ کر لو اور بغیرہ تو اپنی ڈی ای نی رپورٹ پہ لے لے گیا کہ تم اپنے باب وارس میر کا بیٹا ہے یہ تیری حرکتیں ہیں کرنے والی مجھے یہ بتاؤں نا پھر لوگ کہتے ہیں چودری صاحب اگریسیو ہو جاتے ہیں اور یار اگریسیو نہ ہوں تو میں کیا کروں مجھے آپ بتاؤ ہمارے پاس صرف آئی ایس آئی اور خواجہ پاکستان پاکستان کا سب سے مقدس ادارہ ہے تم اس پر انگلی ٹھاکت ہم تمہارا بازو کٹیں گے ٹرائی کر کے دیکھ میں تمہیں پہلے وارن اپ کر رہا ہوں میں تمہیں حامد میر تمہاری فیملی کو تمہارے اہل خاندان کو تمہارے دوست احباب کے جو دائرہ ہے نا تمہارا جن کے سر پہ تم ڈینگیں مار رہے ہو اور جن چند صحافیوں کو لے گا تم پاکستان مرتاباد اور خواجہ پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کروا رہے ہو بغیرت آدمی انہوں نے تمہیں دور بھی میں نظر نہیں آنا یا تمہیں میں آج بتا دوں اگر وہ ایک مقبر کو جو ان کے گینگ کی مقبری کرتا ہے تو وہ لوگ دہشتگرد اس کو مقام عبرت بنانے کے لیے ویڈیو وائرل کر دیں گے اور بغیرت ہو تو تب سارے ملک کے ساتھ دشمنی ڈال رہے ہو اگر ہمارے پاکستان پر انگلی اٹھے گی تو ہم قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں میں تیار ہوں اور کمنٹ باکس میں آگے دیکھنا تو جب لوگ بتائیں گے لوگ میری سبات کو کتنا سراتے ہیں بغیرت ہو اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرو تم کبھی جرنل رانی تو کبھی پرانی تو شانی اور یہ باتیں ہمیں نہ سنو ہمیں پتہ ہے ہم بچے نہیں ہیں بات شعور ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اتنی صلاحیت دیا ہے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی کہ ہم باریکی کا جائدہ لے لیتے ہیں ہم صافی نہیں ہے پیش آور ہم لوگ ایک عام شہری ہیں ایک عام پاکستانی ہے جن کا دل پاکستانی فواج اور پاکستان کے لیے ہمارے وقت دھڑکتا ہے ہمارے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہو گئی ہے تیرے پروگرامز دیکھ کے میں تجھے بتا نہیں سکتا ہوں اور بغیرت آدمی جس باپ کی تو اولاد ہے اس کو لوگ آج بھی اس کے تعریف کرتے ہیں اس کے نام پہ انڈر پاس کیا مد تک تیرے باپ کے نام سے انڈر پاس منصوب ہے اور تُو اپنے آپ کو دیکھ تُو ہے کیا یہ تجھے وہ جو جنگ کا جو خلیلو رمان ہے جو وہ بھی غردار تھا جو کہتا تھا یہ جو انڈیا سے جو لے کے پیسے تو پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لئے پاکستان کے خلاف جو مٹیریل تم نکالتے ہو اور یہ چیزیں تمہیں گوارہ کرتی ہیں اور تم باہر اٹھالو گے اور تمہارا پچھا وزن اٹھالے گا مجھے یہ بتا تجھے نہیں بتا یہ نوجوان میں تمہیں لکھ کے دے سکتا ہوں تو اپنا حشر دیکھی طرح لوگ کیا کرتے ہیں یہ کوئی ایک اٹھے گا غازی کوئی ایک غازی اٹھے گا اور تیرا سر تن سے جدا کر دے گا میرے یہ الفاظ یاد رکھنا اور یہ یادش کے طور پر سوشل میڈیا پر یہ پروگرام چڑھے گا دن ٹائم اور تاریخ نوٹ کر لو تیرا برا ٹائم آ گیا ہے بغیرت تو ڈریکٹ ہماری فواجے پاکستان اور تو ہمارے باپ ہمارے ماں باپ کو گالی نکال رہے آئیسا کو گالی نکال کے تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ کتنے چاہنے والے اور سارے لوگ غرداری کہتے ہیں ہماری فواج کو تیرے جیسے بغیرت ہیں جن کو بائیس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے ان لوگوں کے بینک آکاؤنٹ چیک کرو اور میں حیران ہوں میں حیران ہوں میں اپنی فواجے پاکستان اور آئیسای کے حوصلے کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو اس بغیرت کو ابھی تاک فوڈ کر رہے ہیں اور یار ایک آپ جوان قربان ہو جا ملک کی خاطر کیا فرق پڑتا ہے اس بغیرت کی ویڈیو وائرل کریں جس طرح انہوں نے اپنے مکبر کے انہوں نے مارا ہے ٹھیک ہے غلط کام ہے میں مانتا ہوں اس بندے کی ویڈیو وائرل نہیں ہونی چاہیے تھے ویڈیو وائرل ہونی چاہیے حامد ویر جیسے انسان کی یار یہ کیا کام کر رہے ہیں اور ابھی تک لوگ صرف اس کے خلاف کومنٹس کر رہے ہیں کسی نے اتنی جرت کی کہ ڈریکٹ اس طرح اس کے خلاف بول جائے میں بولوں گا کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں اگر میں راہ راست پر چلتے ہوئے قتل ہو جاؤں تو مجھے یقین اگر میں سیدہ جنت میں جاؤں گا لڑائی تو میری تو لڑائی صرف یہی ہے جنت دوزخ کی کہ اللہ تعالی میرا صاحب کا جو ریکارڈ ہے جو صاحب کا مجھ سے غلطی ہے جو صاحب کا مجھ سے معاملات ہوئے اللہ تعالی نے معاف کر دے اور مجھے دنیا میں سرور کر دے اور بغیرت انسان باب آجا ابھی بھی تجھے آج وارننگ دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ آجاؤ اور اپنے عمال نامے کی عوام پاکستان افواج پاکستان اور آئی ایس آئی کو سلیوٹ پیش کر کے معافی مانگ لو اور بغیرت تیری ہر چیز ہی کٹھی ہو رہی ہے تیرے ڈیٹے بن رہے ہیں ہماری فوج کسی حکمت عملی کے تحت تجھے برداشت کر رہی ہے ہمارا وزیر آزم تو اسے ڈرالے گا اور تیرے باپ کا باپ اسے نہیں ڈرالا سکتا تو کس طرح فوج پاکستان جب کہ ہمارا وزیر آزم اور ہماری فوج پاکستان ایک پیج میں کھڑے ہیں تو تم کن کو للگا رہے ہو اور کن کو للگا رہے ہو بڑا تم مو چڑا کہتے ہو کہ ایک توتہ اور ایک بندہ تو پولیس آئی ہے سہی اوے بغیرت تیری شکل بتاتی ہے کہ تیرا جگرہ اور تیرے پاؤں کان پر ہیں تیری زبان تیرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی دیکھ میری الفاظ اور میری زبان میرا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں میں اپنے دوست اور اپنے تمام جاننے والے کو یہ کہوں گا اس بغیرت کو نیچے گالییں لکھیں اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے گالییں لکھیں میں آپ کی برداشت کروں گا مجھے ایک دو کومنٹ جو غلط آتے ہیں میں نے کبھی بڑاک نہیں کیے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نہیں تنا بڑا جگرہ دیا ہوا ہے میں تنقید کرنے والے میسیجز کا بھی ریپلائے کرتا ہوں میں ان بغیرتوں کی طرح نہیں کیپٹل ٹاک کیا اور رات کو جا گئے یشیہ منا رہے ہیں یہ باہروں باہر سے جو گوروں کے پیسے آ رہے ہیں جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یہ لوگ یشیہ کر رہے ہیں یہ اپنے پروگرامز کا ڈیفینڈ نہیں کرتے یہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی اتنے بیوکوف ان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیتے ہو ان کی ریٹنگ بڑھ دی جاتی ہے بعد میں یہ منجن بھی بیٹتے تھے ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں اور یار اس کو ان سبسکرائب کرو اس کے چینل کو ان سبسکرائب کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ریٹنگ نیچے آئے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ جب سے میں نے موں سے بکواس کی ہے میری ریٹنگ اوپر سے نیچے آگئی ہے یہ ایک پلان ہے یہ بندہ فوجہ پاکستان کے خلاف بول رہا ہے اور وہ جو جنہوں نے اسے دفتر سے نکالا وہ بھی پاکستان کے خلاف پرپاگنڈا کرنے والی ٹیم ہیں یہ کچھ دیر اس کو باہر رکھیں گے بعد میں دوبارہ جی اوپر لائیں گے اور آپ جیسے پاغل لوگ پھر دوبارہ اس کی ریٹنگ اور بڑھا دیں گے یہ ایک لکھا پڑا پلان ہے جس سے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں میں بیٹھا ہوں یوٹیوب پہ یہ بغیرت کہتا ہے پچاس پچاس زار پر والی یوٹیوپر اور یار میں پچاس زار والی یوٹیوپر ہوں اور تیری ماں باپ کو میں تجھے خرید لوں بغیرت کمینے غردار کر میرے سے بات کر میرے سے معاظنہ تجھے میں بتاتا ہوں اور یہ کام شہریوں میں تجھے الفات سے چیر بھار دوں گا ٹرائی کر کے دیکھا مدمیر اپنا قبلہ درست کر میں تمام دوستوں کا شکر گزار جو میرا پروگرام کو دیکھتے ہیں یار غصے میں میں سے لیے آ جاتا ہوں اور کیا کروں میری فوج میں کوئی انگلی اٹھائے تو میں ہموشن ہوں اگر میرا بات چلا تو میں کچھ بھی کار گزروں گا اپنا خیال لکھی گا پاکستان زندہ بات